پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب برزخ کا سفر نامہ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر دس پڑھیں گے دوسرا باب دخول قبر سے وادی برہود تک سفر نمبر 147 نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانا میں نے کردار سے پوچھا عورتوں کو محض دیکھنے کا بہیائی اور بہودگی سے کیا تعلق ہے کردار نے جواب دیا دیکھنا ہاتھ ملانے کا مقدمہ بنتا ہے اور ہاتھ ملانا فاشی اور بہیائی کی بنیاد بنتا ہے کیا تمہیں آن حضرت کی وہ حدیث یاد نہیں جس میں آپ فرماتے ہیں ہر وہ مرد جو نامحرم عورت سے ہاتھ ملاتا ہے اور ہر وہ عورت جو نامحرم مرد سے ہاتھ ملاتی ہے یہ دونوں کو روز قیامت دست بستہ میشور کیا جائے گا اور پھر حکم دیا جائے گا کہ انہیں موہ کے بل جہنم میں پھیک دیا جائے کتاب کا حوالہ ہے بحرور ننوار جل نمبر 7 صفحہ نمبر 213 باب نمبر 8 کیا تمہیں یاد پڑتا ہے کہ تم سے کسی نے نہ کہا ہو زنہ اور بہائیائی تو وہ دور کی بات ہے تم عورتوں سے ہاتھ ملانے اور مسافہ کرنے سے بھی پریز کرو کیا تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ عورت سے ہاتھ ملانے والے شخص پر خدا تعالی غزبناک ہوتا ہے اور جو شخص حرام کے ذریعے کسی عورت کی گردن کو اپنی باہوں میں لیتا ہے شیطان اسے آگ کی زنجیروں سے باندھ دیتا ہے اور قیامت کے دن دونوں کو اسی حالت میں جہنم میں پھیک دیا جائے گا کتاب کا حوالہ ملحظ الفقی جل نمبر 4 صفحہ نمبر 8 کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ جو شخص کسی کی ماں بہن پر بری نظر ڈالتا ہے لازمی طور پر دوسرے لوگ اس کی اپنی ماں بہن کے بارے میں یہی عمل کرتے ہیں اس بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے ترجمہ جو شخص کسی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھتا ہے اس کی ماں بہن بھی شہوت پرستوں کی نگندی نظروں کا نشانہ بنتی ہے اگر کوئی کسی نامحرم عورت کا ایک بوسر لیتا ہے خود اس کی ماں بہن دوسروں کی باؤں میں جاس ہوتی ہیں اس شخص نے کہا کیوں نہیں میں اس بات کو جانتا تھا لیکن خدا کی لانت ہے ان بے پردہ عورتوں پر جو بناو سنگھار کر کے دوسروں کی نظروں کے سامنے آتی ہیں یہ بے ہودہ عورتیں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے نوجوانوں کو دیوانہ بنا دیتی ہیں اور انہیں راہ راست سے ہٹا کر بے حیائی پر مجبور کر دیتی ہیں کردار نے کہا یہ بات دروست ہے کہ یہ بے حیائی عورتیں بھی تمہارے ساتھی اس عذاب کا مزہ چکر رہی ہیں لیکن بارال تم لوگوں کو خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا اور ان کا پیچھا کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا کیا تمہیں معلوم تھا کہ اگر کسی شخص کی نظر نہ محرور عورت پر پڑے اور وہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچاتے ہوئے دوسری جانب موڑ دی تو اس سے آسمان اور زمین کے وزن کے برابر ثواب حاصل ہوگا اس نے کہا یہ بات مجھے معلوم نہ تھی کاش میں دنیا میں بے حیائی عورتوں کی پیچھے لگے رہنے سے گریز کرتا کاش میری سمجھ میں یہ بات آگئی ہوتی کہ دنیا کی چند لمحوں کی لذت کا انجام ہمیشہ کے لئے آگ میں جلنا ہے کردار نے کہا تم نے دنیا میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا کبھی نہیں سوچا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ قرآن مجید میں ارشادی باری طالع ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بائیس خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے سورہ نساء آیت نمبر چھے اور تریسٹھ اور اس سے بھی بڑھ کر کے یہ خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں کا صرف گناہ ہی نہیں بخشتا بلکہ ان کے انامائی عمال میں ان گناہوں کی بجائے نیکیاں لکھ دیتا ہے سورہ حود آیت نمبر ایک سو تیرہ البتہ اس شرط پہ کہ یہ توبہ کرنے والے دوبارہ گناہ نہ کریں اور باقی تمام زندگی ان گناہوں سے پاک رہیں اس نے کہا اگر سچ پوچھو تو میں نے کئی دفعہ توبہ کی لیکن پھر شیطان کے فریب میں آ جاتا یہاں تک کہ گناہ کی حالت میں میری موت واقع ہو گئی مجھ روسیہ کی بدبختی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں اس سالہ میں برزق میں داخل ہوا اور اب تم مجھے اس آگ میں جلتا دیکھ رہے ہو کردار نے کہا یہ بات درست ہے کہ خدا تعالی مہربان ہے اور اس کے حضور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوئے وقال شاعر ترجمہ تم جو کوئی بھی ہو میری بارگاہ میں چلے آؤ چلے آؤ تم کافر ہو یا بدپرست تب بھی میری بارگاہ میں چلے آؤ میری بارگاہ میں مایوسی اور نامویدی کا کوئی گزر نہیں اگر تم نے سو بار بھی توبہ توڑی ہو تب بھی میری بارگاہ کے دروازے تم پر کھلے ہیں کردار نے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا کیا دنیا میں تم نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ فرمان نہیں سنا تھا کہ اے انسان اس بات سے ڈر کے خدا تعالی تمہیں گناہ کی حالت میں دیکھے اور نیکی کرتے ہوئے نہ دیکھے کیونکہ اگر وہ ذات تمہیں گناہ کی حالت میں دیکھ لے تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا اگر طاقت رکھتے ہو تو اس طاقت کو خدا کی اطاعت پر خرچ کرو اور اگر ناتوا ہو گئے ہو تو پھر گناہوں میں ناتوا ہو جاؤ کتاب کا حوال ہے شرع نجل بلاغہ ابن عبیل حدید جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نواسی صفحہ نمبر تین سو چوبیس جی ہاں دنیا میں جب نامحرم عورتیں تمہیں گناہ کی دعوت دیتی تھی اگر تم خدا کی ذات سے شرم کی وجہ سے اس وقت زنہ سے باز آ جاتے تو خدا تعالی جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دیتا اور تمہیں قیامت کی خولناکی اور دہشت و وحشت سے آمان نصیب فرما دیتا کتاب کا حوالہ بحر الانوار جل نمبر سات صفحہ نمبر تین سو تین حدیث نمبر ساٹھ باب نمبر پندرہ مسلسل ایک ہفتہ شب و روز اسی کوئے میں عذاب سہنے کے بعد اس مقام پر میرے عذاب کا دورانیہ پورا ہو گیا اس دورانے ایک لمحے کے لیے بھی درد و تکریف میں رہائی نہیں ملی پھر عذاب کی فرشتوں نے آ کر مجھے اس خوفناک جہنم سے نکال کر اس کوئے کے کنارے زمین پر پھینک دیا اور وہاں سے چلے گئے میں اپنے جلے وے زخمی بدن اور بھوک کو پیاس کی حالت میں حیران ہو سرگردہ وہاں پڑا ہوا تھا کچھ ہی دیر بعد کردار آگیا اور اس نے کہکے لگانا شروع کر دیئے ابھی میرا جسم جلنے کی وجہ سے زخمی تھا اور مجھے بہت شدید درد ہو رہا تھا لیکن کردار مسلسل ہسے جا رہا تھا اس کی مقروب نصی پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا لیکن میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا کیونکہ میں بالکل بے بس تھا مجھے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا کردار ابھی تک ہس رہا تھا میں نے چیخ کر اسے کہا اے غلیظ بدبودار خبیص خدا کرے تمہیں بھی کسی دن اس طرح کی آگ میں ڈالا جائے تم نے مجھے دھوکہ دیا اور آرامگاہ کا کہہ کر شولہ ورد جہنم میں داخل کر دیا اس نے جواب دیا اے آجیز و ناتمہ اگر تم بھی ذرا بھی اقل و شعور اگر تم میں ذرا بھی اقل و شعور ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ میں بزاتے خود کچھ نہیں ہوں اور نہ مجھ سے کچھ ہو سکتا یہ تم خودی تھے جس نے مجھے پیدا کی اور پھر میں نے تمہیں تمہاری اصلی اور دائمی سکونت کی جگہ کر راستہ دکھایا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کل جمبرات ہے اور تم اپنے گھر اپنے اہل خانہ کے ہاں جا سکتے ہو شاید وہ اس موقع پر تمہیں یاد کر کے تمہارے اصالی ثواب کیلئے سورہ فاتحہ یا چند رقت نماز پڑھ دیں یا پھر تمہارے لئے کچھ صدقہ یا خیرات کر دیں جس کی وجہ سے تمہارے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے یہ بات سن کر میں بہت خوش ہو گیا کیونکہ کزشتہ جمبرات کو میرے اہل خانہ نے مل کر میرے لئے اصالی ثواب کیلئے سورہ فاتحہ پڑھا تھا جس پر میرے ہاتھ پاؤں اور گردن میں بندی زنجیر کھول دی گئی اور میرے لئے سفر کرنا آسان ہو گیا مقررہ جمبرات جمبرات کی دن اثر کے وقت میں پرواز کرتا ہوا اپنے گھر آیا جب میں نے گھر میں داقل ہو کر دیکھا تو ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا میری ماں اور بہنیں چند بیگر رشداروں کے ساتھ میں موجود تھی میں نے ادھر ادھر کافی نظر دوڑائی لیکن مجھے کہیں پر بھی اپنی بیوی اور بچے نظر نہیں آ رہے تھے میں بڑی شدت سے اس انتظار میں تاکہ ہی لوگ مجھے یاد کر کے فاتحہ پڑھیں میں کافی دیر تک اسی انتظار میں رہا ہم اگر بے سود اب ورشدار اپنے گھر واپس جانے کے لئے اٹھ رہے تھے اور میری ماں اور بہنیں بھی سیر کرنے کے لئے گھر سے باہر جانا چاہ رہی تھی میں بڑی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کسی کو میری یاد نہیں آ رہی اور یہ لوگ کتنی جلدی مجھے بھول چکے ہیں اس پر میں انتہائی غمگین ہو گئے میں جانتا تھا کہ گھر والے نہ تو مجھے دیکھ سکتے ہیں اور نہ میری آواز سن سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے روتے ہوئے چیخ کر کہا اے میری ماں اے بہنوں اے میرے عزیز رشداروں تو تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر کچھ ترس کھاؤ میری یاد بھی اپنے ذہنوں میں لاؤ اور میری غربت اور تنہائی پر کچھ رحم کھاؤ میں بہت سخت عذاب میں گرفتار ہوں میرے بارے میں اتنی کنجوسی سے کام نہ لو اگر تم میرے عصال سواب کے لئے کچھ پیسے خرچ نہیں کر سکتے انفاق فیصہ بلی اللہ نہیں کر سکتے صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے تو کم اس کا میری لئے ایک سور فاتحہ ہی پڑھ دو خدا کی قسم اس سے تمہارے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی اچھا اگر تم فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اتنا ہی کر دو کہ جب اپنے دسترخان کی بچی کچھ ہی غزہ کو پرندوں کو ڈالنے لگو یا کھانے سے بچی ہڈیوں کو کتوں اور بلیوں کے سامنے پھینکنے لگو تو انہی پر میرے عصال سواب کی نیت کر لیا کرو جب خوشک روٹیاں پھینکنے لگو یا پرندوں کو ڈالنے لگو تو اس وقت ہی کمسکم مجھے سواب پہنچانے کی نیت کر لیا کرو کیونکہ اس عمل کا سواب بھی مجھ تک پہنچ جائے گا مجھ پر لانت ہو جب میں دنیا میں تھا اگر اس وقت اپنے مال و دولت میں سے کچھ مقدار فیس عبیلاللہ خرچ کر دیتا تو آج مجھے تمہارا محتاج نہ ہونا پڑتا میری اتنی التجاؤں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا وہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے میں جلدی سے اپنی والدہ کے گھر سے نکل کر اپنی بیوی کے گھر پہنچا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ میری بیوی بڑے پیار سے میرے بچوں سے کہہ رہی تھی پیارے بچوں تمہارا باپ اس وقت عالم برزق میں عذاب کا شکار ہے اس نے زندگی میں کبھی میری باتوں کو اہمیت نہ دی اور ان پر لما بھر کے لیے بھی غور و فکر نہ کیا آخر کار وہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ دنیا میں ہمیشہ دینداروں کا مزاک اڑایا کرتا تھا چنانچہ خدا نے بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کیا ہے کتاب سورہ بکرہ آیت نمبر تیرہ چودہ ان تمام باتوں کے باوجود آؤ ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں میرے ایک بچے نے ماں سے پوچھا امی جان مزاک اڑانا اچھی بات نہیں ہے آپ ہمیشہ ہمیں نصیت کرتی رہتی ہیں کہ کسی کا مزاک نہ اڑائیں اگر ایسا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کیوں کسی کا مزاک اڑائے گا ماں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں خدا کے مزاک اڑانے سے یہ مراد نہیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں بیٹا خدا تعالیٰ دو مقامات پر گناہگاروں کا مزاک اڑائے گا ایک دنیا میں اور ایک قیامت کے دن دنیا میں خدا کے مزاک اڑانے کی کیفت کچھ اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص مکمل طور پر گمراہی میں ڈوب جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے راہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اس طرح سے وہ گناہ اور کفر کی تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے خدا تعالیٰ اس سے توبہ کرنے کی توفیق سلب کر لیتا ہے تاکہ وہ اسی گمراہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اس قسم کے گمراہ لوگ جیسی عالم برزخ میں وارد ہوتے ہیں ان پر تمام حقیقتیں کھل جاتی ہیں اس وقت انہیں معلوم ہوتا ہے انہوں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا اور کتنے سخت اور عذیتناک عذاب ان کے منتظر ہیں خدا تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں کا مذاق کیسے اڑائے گا سورہ بقرہ آیت نمبر چودہ اس بارے میں قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ جب نیک لوگ جنت میں داقل ہو جائیں گے تو قیامت کے میدان میں اندھیرہ چھا جائے گا اس وقت گناہگار ظالم اور جابر منافق اور فاسق اور حرام کھانے والے لوگ حیران اور سرگردہ ہو جائیں گے اور انہیں کوئی راستہ دکھائی نہ دے گا اس دوران اچانک بحیش کا دروازہ کھولے گا اس سے نکلنے والی روشنی سے قیامت کا میدان جگمہ گا اٹھے گا ان لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ حیران اور پریشان کیوں کھڑے ہو جنت میں کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو جلدی کرو جنت میں داخل ہو جاؤ یہ لوگ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فوراں جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اسی تاریخی اور سرگرانی میں دوب جائیں گے یہ عمل اتنی بار دور آیا جائے گا کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے سزا ہے اور اس کے ذریعے ان کا مزاق اڑایا جائے رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ارشادی باری تعالیٰ ہے خدا تعالیٰ ان کو بے وقوب بناتا ہے اور انہیں گمراہی میں حیران اور سرگردہ پڑا رہنے دیتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور جہالت میں سرگردہ رہے سورہ بکرہ آیت نمبر چودہ اس کے بعد میری اہلیہ نے بچوں سے کہا بچوں یہ بات انسانیت کے سرہ سر خلاف ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں تمہارے باپ کو اکیلہ چھوڑ دیں وہ بہت محتاج اور بیبس ہے آؤ ہم سب مل کر روحہ قبلہ ہو کر اس کے لئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں میں قرآن کی کوئی اور صورت بھی پڑھ کر اس کا ثواب تمہارے باپ کی روح کو ہدیہ کر دیتی ہوں علاوہ عظیم اس کی طرف سے کچھ پیسے بطور صدقہ بھی دے دیتے ہیں مجھے اپنی زوجہ کے اس نیک سلوک سے بڑی خوشی حاصل ہوئی لیکن افسوس کہ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تھا علاوہ عظیم خدا خدا تعالیٰ کے ہاں بھی میرا کوئی موقام نہ تھا کہ میں اپنی نیک بیوی کے لئے دعائے خیری کر دیتا اس کے بعد میں خوشی کے عالم میں کردار کے پاس واپس چلایا یہ رات بغیر کسی عذاب کی گزر گئی اگلی صبح ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اب میرا راستہ نوکیلے اور زہر آلود کانٹوں اور اس جنگل کے خطرناک جانوروں سے پاک ہو چکا تھا البتہ سورج اسی طرح آگ برسا رہا تھا اور گرمی زوروں پر تھی میں اس حسرت میں جل رہا تھا کہ میں نے دنیا میں اپنی مہربان بیوی کی نصیتوں کا اثر نہیں لیا روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام نوکیلے کانٹوں اور خطرناک جانوروں سے چھٹکارہ ملنے کی وجہ سے مجھے چلنے میں خاصی آسانی محسوس ہو رہی تھی اب مجھے راستہ دیکھ دیکھ کر چلنے کی ضرورت نہ تھی چنانچہ میں اپنی سوچوں میں گھوم ہو گیا اور اپنی اگلی منزلوں اور پیش آنے والے حالات کے تصورات میں میں کھو گیا ہم مسلسل دو روز تک چلتے رہے اس دوران کوئی نیا حاصل رنوما نہیں ہوا تیشری دن دور سے بڑے بڑے ستون نظر آنے لگے میں نے کردار سے کہا یہ ستون کیسے ہیں یہ کونسی جگہ ہے اس نے کہا اس کے بارے میں تو مجھے بھی معلوم نہیں لیکن لگ رہے کہ ہماری اگلی منزل یہی جگہ ہے کردار کی بات سن کر میں کام کر رہ گیا کیونکہ کردار نے پچھلے جہنمی کوئے کو بھی منزلی کہا تھا جی ہاں میرا اندیشہ دروس تھا ہم ذرا اس جگہ کے ہم ذرا اس جگہ کے قریب پہنچے تو ایک بہت ہی بھیانک منظر نظر آیا وہاں پر بہت سے مرد اور عورتیں ان ستونوں کے ساتھ الٹے لٹکے ویٹے اور ان کے مو سے بہت زیادہ خون نکل کر زمین پر پھیلا ہوا تھا وہاں عذاب کے کچھ فرشتے بھی موجود تھے جو ہمارے ہی منتظر دکھائی دیتے تھے جیسے ہی ہم وہاں پہنچے وہ فرشتے فوراں آگے بڑے اور کہا ان ستونوں میں سے ایک ستون تمہارے لئے مخصوص ہے تمہیں تیز دن تک ستون پر الٹے اور لٹکے رہنا ہے ان کی یہ بات مجھ پر بجلی بن کر گری میں بے اختیار رونے لگا اور گلگڑا کر گلگڑاتے ہوئے ان سے کہا اے اللہ کے فرشتوں میں تو ابھی جہانومی کوئیں کے سخت عذاب سے فارغ ہوا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر ترس کھاؤ اور مجھے اس عذاب سے معاف رکھو آخر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ عذاب کس گناہ کی وجہ سے ہے ایک فرشتے نے کہا تم اور یہ الٹے لٹکے ہوئے لوگ دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے یہ عذاب دنیا کے ان گناہگاروں ان گناہگار لوگوں کا مقدر ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ رکھنے سے گریز کرتے تھے اس کے بعد وہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے قابو کر کے کھیچتے ہوئے ان ستونوں کی جانب لے گئے اور وہاں پر الٹا لٹکا دیا جیسے ہی مجھے الٹا لٹکایا گیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر کی ہر چیز باہر آ رہی ہے جیسا کہ اس فرشتے نے کہا تھا یہ عذاب رمضان المبارک کے تیس روزوں کے برابر تیس دن تک جاری رہا اس دوران صفرات کے وقت ہمارے مو سے خون اور غلازت نہیں نکلتی تھی اور کچھ آرام رہتے تھا تیس دن گزر جانے پر میرے پاؤں کھول دیے گئے جس پر میں مو کے بل زمین پر گر کر در سے تڑپنے لگا اس موقع پر کردار نے میرے قریب آ کر زور اسے کہہ کہہ لگانے شروع کر دی ہے بہت دیر گزر جانے کے بعد میری حالت ٹھیک ہو گئی جلسہ دینے والا سورج اور کردار کی گندی اور غلیظ بدبو جو بدستور میرے لیے نئی تھی مجھے بہت عذیت دے رہی تھی میں نے چیخ کر کردار سے کہا اے غلیظ بدبو والے بدصورت اپنا گندہ مو بند کرو کاش تمہارے اور میرے درمیان بادل مشرقین سے زیادہ کا فاصلہ ہوتا کہ مجھے کسی بھی طرح تیرا سامنا نہ کرنا پڑتا سورہ زخرف آیت نمبر سنتیس تم اس بدبخ شیطان کی مانیند ہو جس کی رفاقت کے بارے میں قرآن میں گناہگاروں کی زبانی یوں نقل ہوا ہے جب کوئی شخص میرے اللہ میرے اللہ کے حضور پہنچ کر اپنے شیطانی عمال کو مشاہدہ کرے گا تو شیطان کی طرف دیکھ کر نیایت حسرت بھرے انداز میں کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہوتا کیونکہ تُو ہمیشہ میرا ہمنشین اور ہمسفر رہا سورہ زخرف آیت نمبر سنتیس اور تُو میرے لیے شیطان سے بھی بدتر ہو کردار میری تلخ باتیں سننے کے باوجود ہسے چلا جا رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے کہا تم مجھے برا بالا کیوں کہہ رہے ہو مجھے قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہو میرے بارے میں غلط کیوں سوچ رہے ہو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے تم خود گوناگار اور مجرم ہو اگر تم دنیا میں روزے نہ چھوڑتے تو عظام میں گرفتار نہ ہوتے اس کے بعد اس نے کہا اگر تم دیندار اور با تقویہ ہوتے اور راتوں کی لمبی فضول اور گناہوں سے بھریوی محفلیں سجانی کی بجائے اگر ایک گھنٹہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے علماء کے ساتھ رفت و آمد کرتے اور رمضان المبارک اور محرم محرم الحرام کے دوران ان کے موائز حسنہ سے بہرہ مند ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ روزہ نہ رکھنے والے کا انجام کس قدر بھائیانک ہے اگر تم خواہشات نفسانی کے اس قدر دلدادہ نہ ہوتے اور اپنے ہمسائیوں کے گھر منقدہ مجالی سے عظام شرکت کی زہمت گوارہ کر لیتے تو ان مجالی کے خدوہ تمہیں ان مجالی کے خدوہ جنہیں تم حقارت بری نظروں سے دیکھتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ لوگ تمہارے لئے بیان کرتے کہ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دی تو اس کے دل سے ایمان خارج ہو جاتا ہے کتاب کا حوالہ ہے روزت المتقین جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پچیس بیار الانوار جل نمبر چھینوے صفحہ نمبر تین سو بہتر مستدرک الوسائل از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور جس کا دل ایمان سے محروم ہو جائے اسے نہ تو عالم برزخ میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے اور نہ ہی قیامت کے دن یہ شخص عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا اور تم خود اپنی آنکھوں سے اس کا یہاں پر مشاہدہ کر رہے ہو جبکہ روز قیامت مزید سخت عذاب تمہارے انتظار میں ہیں اگر تم نے قرآنی آیات یا احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اس عالم میں روزہ تمہارے کتنے کام آتا ہے انبیاء اور ایمان تحرین علیہ السلام سے منقول بہت سی احادیث روزے کے فوائد اور آثار کو بیان کر رہی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں ان ہستیوں کا فرمان ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے آگ کے مقابلے میں ڈھال کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بدن آگ کی تپشت سے محفوظ رہتا ہے محجت البیزہ جن نمبر دو صفہ نمبر ایک سو تئیس بحار الانوار جن نمبر ست چھانوے اسی طرح حضرت امام موسیق قادم علیہ السلام کا فرمان خدا تعالیٰ نے اپنے کچھ فریشتوں کو روزہ داروں کے لیے دعا کرنے پر معمور فرمان رکھا ہے بحار الانوار جن نمبر چھانوے صفہ نمبر تین سو پچمن حکم الزہرہ جن نمبر ایک سباب نمبر اسی حدیث نمبر سات سو نینانوے صفہ نمبر تین سو نو اسی طرح آپ کا فرمان روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی ایک افطار کے موقع پر اور دوسری اس موقع پر جب وہ آلام برزخ اور قیامت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کا شرف حاصل کرے گا جامعال احادیث جل نمبر نو صفہ نمبر ستانوے تفسیر العبو الفتو رازی جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو نوے کیا تم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا کہ روزہ دار کا سونا عبادت خاموشی تذبیح عمال قبول اور اس کی دعائیں قبولیت کا شرف پاتی ہیں کتاب کا حوالہ ہے من لاحضر فقی جل نمبر دو صفہ نمبر چونسٹھ روزت المتدقین جل نمبر تین صفہ نمبر دو سو تیس بیحار الانوار جل نمبر چھانوے صفہ نمبر دو سو چون کیا تمہیں امام موسیق عزیم علیہ السلام کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ افتار کے بعد روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا اور وہ شرف مقبولیت شرف قبولیت پا لیتی ہیں کتاب کا حوالہ ہے بیحار الانوار جل نمبر چھانوے صفہ نمبر دو سو پچپین حکم الزہرہ جل نمبر ایک باب نمبر اسی حدیث نمبر سات سو اٹھانوے صفہ نمبر تین سو آٹھ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تمہارے کانوں سے کبھی نہیں ٹکرائی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے انسان پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وسائل الشیعہ جل نمبر سات سفہ نمبر ایک سو ستتر اسی طرح آپ کا یہ فرمان کہ جو شخص یقین و معرفت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک نومولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے وسائل الشیعہ جل نمبر سات سفہ نمبر ایک سو ستتر باب ریان اسی طرح آپ کا فرمان ہے جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے بحار ننوار جل نمبر چھانوے سفہ نمبر دو سو باون حکم الزہرہ جل نمبر ایک سفہ نمبر تین سو نو میں نے یہ سن کر پوچھا کہ اس دروازے کو ریان کیوں کہا جاتا ہے اس نے کہا اس لیے کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے والے ہمیشہ شاد و خندہ رہیں گے انہیں پھر کبھی بھوک اور پیاس کی تکلیف سے نہیں گزننا پڑے گا میں نے کہا اس دروازے سے کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس نے جواب دیا اس بارے میں مناسب تو یہی لگتا ہے کہ میں تمہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جو قیامت کے روز صرف امت محمدی کے روزے دار خواتین و حضرات کیلئے کھولا جائے گا اس موقع پر رضوان جنت بلند آواز میں کہے گا اے امت محمدی ریان دروازے کی طرف آ جاؤ اور اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ اس پر وہ تمام لوگ جو موسم سرما کی سرد راتوں کو نیند سے بیدار ہو کر روزے کی تیاری کرتے اور وہ لوگ جو موسم گرمہ کی سخت گرمی میں پیاس کی انتہائی تکلیف دا مشقت برداش کر کے اپنے روزے کو پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے بہشت میں داخل ہو جائیں گے بحیر الانوار جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون لیکن افسوس ہے کہ تم ان سعادتوں سے بالکل ہی محروم ہو میں تمہیں اس عذاب اور تکلیف سے نجات دینے سے کاثر ہوں اور قیامت کے بعد تمہارا انجام جہانم کی دہکتی آگ میں جل نہیں ہے کردار کا واز کردار نے معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں روزہ رکھنے کے فوائد اور اسے ترک کرنے کے عذاب کے بارے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد مجھے نصیت کرنا شروع کر دی اس نے کہا تم بالکل فضول اور شخصیت سے آری انسان ہو تم نے سمجھ رکھا تھا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں فضول پیدا کیا اور تمہارا کوئی ذمہ و فریضہ و ذمہ داری نہیں تھی تمہاری دنیاوی زندگی پانی کے قطرے سے بھی زیادہ بے وقت تھی کیونکہ پانی کا وہ معمولی قطرہ اپنی ذمہ داری کو جانتا اور اسے باقوبی انجام دیتا ہے لیکن تم نے کبھی ایسا نہیں کیا پانی کا یہ قطرہ کسی درخ کے قریب زمین پر گرتا ہے تو درخ کی جڑ اسے کھینچ لیتی ہے اور وہ شاکوں کے دریئے اوپر چڑھتا ہوا درخ کی نرم و نازک ریشوں میں سرائیت کر جاتا ہے پھر یہ رنگہ رنگ اور خوشبودار پھولوں اور آگے چل کر خوشنما اور مزیدار پھلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح سے ہمیشہ ترقی اور کمال کی راہ پر گامزن رہتا ہے پھل پک جانے کے بعد یہ شاخص سے تعلق توڑ کر کسی متفکر اور دانا شخص یا پھر معاشرے کی خدمت کرنے والے انسان کے پاس پہنچتا ہے یہ شخص اسے کھا کر اس سے حاصل شدہ توانائی سے سائنس فینیا عدب کا کوئی شاکار یا پھر کسی سائنسی دریافت کی تخلیق کرتا ہے اس طرح سے اس کی فکر قلم کی مدد سے کاغذ کی زینت بن کر دائمی رنگ میں دھل جاتی ہے لیکن اے بدبخت اور بدعاقبت شخص تم دنیا میں وقتی اور جلد گزر جانے والی نفسانی لذات کی دلدل میں پھنسے رہے ان لذات کی باطنی حقیقت کا اب تم بخوبی مشاہدہ کر رہے ہو اس طرح دنیا میں تمہاری حیثیت ایک پست اور وحشی حیوان کے برابر بلکہ اس سے بھی بتر تھی تم میرے کہقوں پر اعتراض مت کرو کیونکہ میں تو تمہارے اپنے کیے وے عمال کی مجسم شدہ تصورت ہوں تم دنیا میں مومنین کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں بے وقوف سمجھتے تھے اور اب اسی وجہ سے یہاں میں تم پر ہستا ہوں اب عذاب میں گرفتار ہو کر تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تم خود نادان جاہل اور بے خبر تھے نہ کہ دنیا کی وہ پریزگار مومنین کردار کی باتیں بلکل درست تھی اس لیے میں نے کہا تمہاری باتیں بلکل ٹھیک ہیں اس کے بعد میں تمہاری حسی اور کہقوں پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا ہیڈنگ ہے منافقوں کا انجام ہم اپنی سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے جس کی منزل مقصود کا مجھے کوئی پتہ نہ تھا ہاں صرف اتنا معلوم تھا کہ اسے وادی بروت کہتے ہیں کچھ فاصلہ تہہ کرنے کے بعد ہمیں کچھ اور لوگ دکھائی دیئے جو ہم سے آگے آگے جا رہے تھے یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ بلاؤں سے پروردہ بلاؤں سے پر اور نہ ختم ہونے والے اس گرم اور سوزا جنگل اور بیعوان میں میری تنہائی تو ختم ہوئی میں نے خود سے کہا کہ اب مجھے انتہائی گندی بدبو والے بسورت اور بسیرت کردار کا ہمسفر ہونے سے تو نجات مل جائے گی ان لوگوں کے خریب پہنچ کر میں نے کردار سے ذرا فاصلہ اختیار کر لیا اور اس سے کوئی بات کی بغیر تیز سے چلنا شروع کر دیا کردار نے میرے اس رویہ کو بھاپ لیا اس نے ایک بار پھر قیقہ لگاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا اے ہمسفر اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ لوگ بہت آہستہ چل رہے ہیں تم جس رفتار سے چل رہے تھے اسی سے چلتے رہو تو بہت جلد ان تک پہنچ جاؤ گے کردار ٹھیک کہہ رہا تھا ہم بہت جلد ان سے جا ملے یہ لوگ میرے ہمسفر کردار سے زیادہ بسورت اور بدبودار تھے وہ غزب کے فرشتے لگ رہے تھے مجھے اس جگہ پر لوہے کے جلتے وے تابوت دکھائی دیئے جو آگ سے بھرے گڑوں میں رکھے ہوئے تھے ہر تابوت میں ایک انسان تھا اور غزب کے فرشتے آگے اور پیچھے سے ان کی موں گردن اور بدن پر آگ سے دہکتی ہوئی آئینی زنجیروں کے کوڑے برسا رہے تھے ان دہکتی ہوئی آئینی زنجیروں کے کوڑوں کی ضرب کی شدت اس حد تک تھی کہ اگر اس کی ایک ضرب اس دنیا کے سمندروں پر لکائی جائے تو وہ شدت حرار سے ابل پڑے اور ان میں آگ بھڑک اٹھے میں نے ذرا غور کرو دیکھا کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ بسورت اور بدبودار کچھ اور مخلوق بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی یہ لوگ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے صرف دیکھ رہے تھے اور مسلسل ہسے جا رہے تھے میں سمجھ گیا کہ یہ ان لوگوں کے برے کردار ہیں میں نے محسوس کیا کہ ان لوگ مجھ سے بھی زیادہ بھیانک گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں مجھ میں ان کے بلکل قریب ہونے کی حمد نہیں ہو رہی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ دہکتی بھی آئینی زنجیر کا کھوڑا مجھے بھی لگ نہ جائے بہرحال میں ان کے اتنا قریب چلا گیا کہ میں ان کو صاف طور پر دیکھ سکتا تھا غضبِ ہلائی کے فرشتیوں نے ان کے سر و چہروں پر اس قدر آتشی زنجیریں برسائی تھیں کہ لگ رہا تھا کہ جیسے ان بیچاروں پر تلوار کے کئی ہزار وار کیے جا چکے ہیں میں نے ان فرشتوں میں سے ایک سے پوچھا کیا ان کا یہ عذاب وادی بھروت تک اسی طرح جاری رہے گا اس نے جواب دیا ہاں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مسلسل دو گھنٹے ان کی پٹائی کریں پھر نفس گھنٹہ انہیں چھوڑ دیں تاکہ ان کے زخم ٹھیک ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلسل دو گھنٹے مارتنے کے بعد انہیں پھر نفس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا جائے یہ سلسلہ وادی بھروت تک یوں ہی جاری رہے گا اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ دیر صبر کرنا ہوگا تاکہ اس کے دو گھنٹے پورے ہو جائیں ایک شخص کے عذاب کا وقت پورا ہوا تو وہ زمین پر گر پڑا درد و تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس میں کرانے اور شیخ نے چلانے کی بھی سکت نہ دی تھوڑی دیر گزری تو اس کا درد آہستہ اہستہ ٹھیک ہوا یاد رہی ہے جو میں گھنٹوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ آپ دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ عالم برزخ میں اس طرح کی گھڑیاں نہیں کہ ہم ان کے حساب سے یہاں اوقات کا تائیون کر سکیں وہاں نام ماننے کی صورت میں حال دنیا سے مختلف ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپ کو انتہائی عجیب و غریب دکھائی دیکھا میں نے آگے بڑھ کر اس شخص سے کہا اے شخص اس سے پہلے کہ تمہارا نفر گھنٹہ ختم ہو جائے ذرا مجھے یہ تو بتا دو کہ تم نے دنیا میں ایسا کون سا عظیم گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے سخت اور تکلیف دا عذاب میں مبتلا کیے گئے ہو اس شخص نے آہ بھر کر کہا میں منافق تھا میں نے ظاہری طور پر ایک دندار انسان کا لبادہ اوڑ رکھا تھا میں اکثر اوقات مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں ایک دندار اور باعمال انسان ہوں لیکن دنیا کے بہہکاوے میں آ کر اندر سے میں صرف پیٹ اور مالو دولت کی فکر میں لگا رہتا تھا لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر میں تہرہ تہرہ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا کرتا تھا جب بھی کسی با ایمان شخص سے ملتا تو اس طرح ظاہر کرتا کہ انہیں میرے بازاہر قوی ایمان میں کسی قسم کو کوئی شک نہ ہو لیکن جب میں اپنے منافق دوستوں سے ملتا تو ان سے کہتا میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میں ان دندار مومنوں کو بیوکو بنانے کے لئے مسجد میں جا کر ان کی اجتماع میں شرکت کرتا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر تیرہ در حقیقت میں زبانی طور پر مومنین کے ساتھ جبکہ عملی طور پر بید دینوں اور خدا سے غافل لوگوں کے ساتھ تھا یہاں پر میں نے دلی دل میں کہا چلو اچھا ہوا میں نے کبھی منافقت سے کام نہیں لیا تھا ویسے تو میں نے بہت سے گناہ کیے تھے لیکن منافقت سے بچا رہا ورنہ مجھے بھی اس دردناک عذاب سے گزرنا پڑتا اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارڈ نمبر دس کا اختتام کرتے ہیں اور پارڈ نمبر گیارہ کا انتخاب منافقتین کے چند برے عمال پر ایک نظر سے کریں گے منافقتین